موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام گدشتہ سبق میں ہم نے سورہ زلزال کے لغات اور اس کے مفردات پر کچھ کلام کیا تھا اور آج کے مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ عادیات کے مفردات پر آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ صورتوں کا ترجمہ پیش کرنے کے کوشش کریں گے ہم یقیناً آپ سے پر امید ہیں کہ آپ سبق کو پابندی سے سن بھی رہے ہوں گے اور یاد بھی کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت و تندرستی کی نعمت سے آپ کو بہراور کرے اور ہر طرح کی آسائش اور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرشار کرے قرآن کریم کے آیات پیش خدمت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحن عادیات جمع اسم فائل مؤنس جمع اسم فائل مؤنس دوڑنے والیا عادیات عادیتن کی جماحے اور یہ ماخوز ہے عدون سے دیکھیں دو لفظ ہے ایک عدون ہے اور ایک عدون ہے عدا یعدو عدون و عدون اور عدون تو معلوم ہے آپ کو دشمن کے معنی میں اور یہ عدون سے عدون ہے عادیات جیسے غازیات جیسے غزون کی جمع غازیات جیسے عدون کی جمع عادیات اور اس کے معنی ہے دوڑنے والیا اور اس کے بعد پھر ضبحن ضبحن مستر ہے ہاپنا گھوڑے کا دوڑنے کے سبب ہاپنا گھوڑے کا دوڑنے کے سبب ہاپنا اور الموریات جمع اس میں فائل معنس آگ روشن کرنے والیا آگ روشن کرنے والیا اور عیرہ ان مستر بابی فائل سے وہ گھوڑے جو پتھریلی زمین پر پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو ان کے کھروں سے رگڑ کی وجہ سے آگ نکلتی ہے قد حن مستر ہے چکماغ چکماغ کا مطلب ہے دو پتھر کا آپس میں ملانا چکماغ کو مار کر آگ نکالنا یعنی کہ پتھر پر پتھر کو رکھ کر مارنا آگ نکالنا اسے کہا جاتا ہے چکماغ بزند یعنی اس نے چکماغ کو رگڑ کر آگ نکالی یعنی دو پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ نکالی اور مراد کہے سے گھوڑوں کا نعلدار ٹاپوں کو پتھریلی زمین پر مارنا گھوڑوں کا نعلدار ٹاپوں کو پتھریلی زمین پر مارنا اور اس کا مجرد ہے باب نسرہ سے قدح یقدح قدح اس کے بعد لفظہ رہا ہے المغیرات المغیرات فالمغیرات یہ بھی جمع اس میں فائل مؤنس لوٹنے والیاں چھاپا مارنے والیاں مراد سواروں کے علاوہ وہ دستے جو صبح کو دشمن پر چھاپا مارتے ہیں سواروں کے علاوہ سواروں کے وہ دستے سواروں کے وہ دستے جو جو صبح کو دشمن پر چھاپا مارتے ہیں مغیرات جمع اس میں فائل اغارت مستر ہے باب افعال کا اس کے بعد کیوں لفظہ رہا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَنْ اَثَرْنَ جَمْعَ مُؤَنَّسْ غَائِبْ فِعْلِ مَازِی جَمْعَ مُؤَنَّسْ غَائِبْ فِعْلِ مَازِی انہوں نے اٹھایا انہوں نے اٹھایا اور یہ باب دربا نصرہ دونوں سے بھی افعال سے مستر اصارتن غرد غبار اٹھانا غرد غبار اڑانا نَقْعَنْ اسمِ منصوب غبار سے نَقْعُن نَقْعُنْ کے معنی آتے ہیں اصل میں شطر مرغی کی آواز کے پانی پر جمع ہونے کی تنگ جگہ غرد غبار پانی پر جمع ہونے کی تنگ جگہ یعنی غرد غبار اس کے بعد تک فرمایا اِنَّ الْإِنسَانِ لِرَبِّهِ لَكَنُود اور اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود قُنُود صفت مشبہ ناشکرہ مرد ہو یا عورت کافر اللہ کو برا کہنے والا اللہ کو برا کہنے والا قَنَدَا قَنَدَا یَقْنُدُ قَنَدًا باب نصرہ اور قنود فعل فعل کے ادن پر سیغے صفت وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُحْتِرَ مَا فِي الْقُبُور بُحْتِرَ مَازِي مَجْهُول وَحِد مُذَكَّر بُحْتِرَ وَحِد مَازِي مَجْهُول وَحِد مُذَكَّر غَائِب وہ اٹھایا گیا وہ اٹھایا گیا وہ کھریدا گیا اُلَتْ اُلَتْ کیا گیا بَحْتَرَتُن مَسْتَرْهِ فَعْلَلَتُن کے وَزَن پر اس کے بعد تھی لفظ آرہا ہے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُور حُسِّلَ وَحِد مُذَكَّر غَائِب فَعْلِ مَازِي مَجْهُول وَحَاسِل کیا گیا وہ ظاہر کیا گیا تحصیل مسترح باب تفعیل کا اس کے معنی دوسری بھی اور آتے ہیں چھلکے میں سے گودہ نکالنا جیسے کان میں سے سونا نکالنا یا خوشے میں سے گندم نکالنا یہ تمام اس کے معنی آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اِنَّ رَبَّ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّا خَبِير خبیر فعیل کو ذنبہ سیغے صفت خبر رکھنے والا جانکاری رکھنے والا خبر رکھنے والا جانکاری رکھنے والا یہ آپ کے لغات بتا دی آپ کو اور غالباً اس صورت کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا ترجمہ بھی کیے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَبْحًا فَالْمُغِیَرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْ نَبِهِ نَقْعًا فَوَسَطْ نَبِهِ جَمْعًا ترجمہ پیشی خدمت ہے ہاپتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہاپتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم پس تاپ مار کر آگ سلگانے والوں کی پس تاپ مار کر آگ سلگانے والوں کی فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا پس صبح کے وقت شب خون مارنے والوں کی سب کی قسم فَالْمُغِیَرَاتِ صُبْحًا صبح کے وقت صبح کے وقت شب خون مارنے والوں کی پس دوڑ کر غبار اُڑانے والوں کی فَأَثَرْ نَبِهِ نَقْعًا دوڑ کر پس دوڑ کر غبار اُڑانے والوں کی پھر دوڑ کر مجمع کے درمیان پہنچ جانے والوں کی فَوَسَطْ نَبِهِ جَمْعًا پس دوڑ کر مجمع کے درمیان پہنچ جانے والوں کی اب اس کے بعد پھر جواب یہ قسم ہے بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ بندہ ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود بلا شبہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ بندہ ہے اور بلا شبہ وَسْفَرْ خُدْ غَوَابِي ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد اور بلا شبہ وَسْفَرْ خُدْ غَوَابِي ہے اور بلا شبہ وَبْحَلَائِي کی محبت میں بہت سخت ہے اور بلا شبہ وَبْحَلَائِي کی محبت میں بہت سخت ہے بلائی سے مراد مال وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد وَوَنی جانتا کہ جب وہ مردے جو قبر میں ہیں اکٹھا کیے جائیں گے افلا یعلم کیا وہ نہیں جانتا افلا یعلم کیا وہ نہیں جانتا کہ اِذَا بُعْفِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کہ جب وہ مردے جو قبروں میں ہیں اکٹھا کیے جائیں گے اور جو راز سینوں میں ہیں اور جو راز سینوں میں ہیں وہ ظاہر کیے جائیں گے وہ حُسِّلَ مَا فِي الصُدُور یا حُسِّلَ کا ترجمہ ہے ظاہر کیے جانے کا اور جو راز سینوں میں ہیں وہ ظاہر کیے جائیں گے بلا شبہ ان کا رب ان کے احوال سے اس دل پوری طرح باخبر ہیں اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّ خَبِيرٌ بلا شبہ ان کا رب ان کے احوال سے اس دل پوری طرح باخبر ہیں یہ سورہ آپ کے عادیات کا ترجمہ پیش کیا ہم نے اور اگے چل کر سورہ قارعہ آ رہی ہے سورہ قارعہ اس سورت کا موضوع بھی قیامت ہے اس سورت میں یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے فیصلے ہوں گے اور وہاں پر اللہ کی عدالت کے مقابلے میں کسی کے عدالت نہیں ہوں گی اور ناپتول کے فیصلے ہوں گے اور وہاں پر نعوذ باللہ کمی زیادتی کا معاملہ نہیں ہوگا اور پھر انسان اپنے سامنے اس کی جتنے عمال ہیں سب کو موجود پائے گا اور کسی کا انکار نہیں کر سکے گا اور نایشکال ہی کر سکے گا قلانا کریم کھائی اکھتا ترجمہ دیگلی دیگے القارعہ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ يوم يكون الناس کالفراش المبسوس وتكون الجبال کالعهن المنفوش فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِعَ ہم سرے دست ان آیات کے ترجمہ کیے دیتے ہیں اور جب اس کے لغات بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کے متعلقات پر بھی گفتگو کریں گے کھڑ کھڑانے والا واقعہ وَوَأَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ وَأَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ اور آپ کو کچھ پتہ ہے وہ کھڑ کھڑانے والا واقعہ کیا ہے وہ قیامت کا واقعہ ہے وہ قیامت کا واقعہ یوم ایکون الناس کال فراش المبسوس وہ قیامت کا واقعہ ہے وہ قیامت کا واقعہ اور بار بار یہ سوال اس لئے کیا جا رہا ہے قرآن کریم میں تاکہ ذہن اس کی طرف مبزول ہو متوجہ ہو اور انسان فکری طور پر اس کی تیاری کرنے میں مصروف ہو پھر فرما رہے ہیں جس دن لوگ بکرے ہوئے جس دن لوگ بکرے ہوئے پتنگوں کی طرح پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے پتنگیں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں زمین اور فضاء میں تحلیل کرتے ہیں ان کے طرح بشارہ ہے جس دن لوگ بکرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائیں گے پس جن کی طرازویں بھاری ہوں گی وہ من پسند عائش میں ہوں گے وہ من پسند عائش میں ہوں گے اور جن کی طرازویں ہلکی ہوں گی اور جن کی طرازویں ہلکی ہوں گی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے گڑا ہے اس کا ٹھکانہ گڑا ہے اور جانتے ہو وہ کیا ہے یعنی گڑا کیا ہے جانتے ہو وہ کیا ہے دہتیوی آگ ہے نارن حامیتن و دہتیوی آگ ہے یہ ہم نے سورہ قاریاء کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا سورہ عادیات کا بھی پیش کیا اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئندہ صورت کا ترجمہ پیش کرنے کے بعد لغات کی طرح بھی انشاءاللہ آپ کو مفضول کریں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ